بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی یوٹیوب چینل جین آزرین آج کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی صرف فوٹو سیل کے بارے میں کہ اگر آپ کی پیس فوٹو سیل ہے اور تھوڑا سا لوڈ ہے تو اس کو کیسے سمان کرنا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس بلک کوئنٹریٹی میں لوڈ ہے جن کی زیادہ لائٹے ہیں تو آپ فوٹو سیل کو کیسے یوز کریں گے مگنیٹر کونٹیکٹر کے ساتھ جین آزرین یہ سرکیٹ لگا جاتا ہے باہر یارڈ کے اندر آپ کی کافی ساری لائٹے لگی ہوتی ہیں پاور آفزز میں سبسٹیشنز میں اور آپ کی گھروں کے اندر جو باہر جو حویلی ہوتی ہے جو یارڈ ہوتا ہے وہاں پر کافی ساری لائٹے لگی ہوتی ہیں لائنوں کے اندر اور ان کا زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور اس کو ایک یعنی کہ فوٹو سیل برداشت نہیں کر سکتا اس لوڈ کو تو اس لوڈ کو برداشت کرے گا ہمارا مگنیٹر کونٹیکٹر جن آزرین اگر آپ کے پاس بلک کوئنٹریٹی میں لوڈ ہے تو پیسے فوٹو سیل کو یوز کہہ جاتا ہے اسی ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے چینل ندین شہانوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل ندین شہانوی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل جائے گا چلو چلیو بیٹھیں اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں جی ناظرین میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سرکٹ کو برانے کیلئے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک مین بریکر ہونا چاہیے یہاں پر میں نے اس کی ریٹنگ 2 امپیر سے لے کے 6 امپیر تک ہوئی چاہیے اور لوڈ کے ساتھ سے آپ کے پاس ہونا چاہیے مگنیٹک کنٹیکٹر اس وقت جو میرے پاس مگنیٹک کنٹیکٹر لگا ہوا یہ کرپل کمپنی کا مگنیٹک کنٹیکٹر ہے اور 34 امپیر اس کی لوڈ کپیسٹی ہے اگر آپ کو لوڈ 34 سے زیادہ ہے تو آپ مگنیٹک کنٹیکٹر کو سٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کی کپیسٹی کو سٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے پاس ہونا چاہیے فوٹو سیل جی ناظرین فوٹو سیل ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فوٹو سیل آپ کے سامنے موجود ہے یہ فوٹو سیل اس کی کپیسٹی ہے دس امپیر کی اور تو ٹونٹی وولڈ پر یہ آپریٹ ہوتا ہے جی ناظرین اس کی اگر آپ نے ڈیٹیل معلوم کرنی ہوں گی تو لاسٹ ویڈیو ہماری اس کے پر بنی تھی اور آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میں نے ایک چھوٹا سا بلپ یوز کیا ہے لوڈ کیلئے چلو چلی دیکھتے ہیں اس کے کنیکشن کیسے کی جاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے کنٹرول کے لیے فیس دے دیا ہے یہاں پر میں نے نیوٹل لگا دیا ہے اب اس کی جو آؤٹ پٹ ہے یہاں پر میں فیس اور نیوٹل لگا لیتا ہوں یہاں پر ہم اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی وائر ٹھوٹا سیل لگا لیتے ہیں توには اس کا نیوٹل اور نیوٹل کے پر ٹھوٹا سیل کچھ چچے چھوٹی السب سے ہمیں نیوٹل لوڈ ہے جو پروائیڈ کی جاتی ہے جو پروائیڈ کی جاتی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے نیوٹل کی وائر ہم یا میں پر فوٹا سیل کو بھی دیں گے اور اس کے پر اکور وائر جوائنٹ کرنے جو مگنیٹک کنٹیکٹر کو نیوٹل کی جاتی Awesome جی ناظرین آپ کا تو نوٹل کا ایم چی بھی ہے کنٹرول کے لیے وہ یہ ہے آپ یہاں پر اس کو لگا لیں اس طرح سے یہ جو آپ کے پاس تیسری باہر بچی ہے اس کی اس کی جو ہم لگائیں گے مگنیٹک کنٹیکٹر میں اور یہ نوٹل والی بارے پہلے ہم اس کو لگا لیتے ہیں یہاں پر اس کو ہم اے ٹو پر مگنیٹک کنٹیکٹر کو دے دیں گے یہاں پر نوٹل تاکہ ہمارے مگنیٹک کنٹیکٹر کو بھی نوٹل جاسکے اور یہ مگنیٹک کنٹیکٹر میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں ٹو ٹو ٹونٹی وولڈ کا آپ کے پاس یہ جو آؤٹ والی وائر رہ گئی ہے جو کہ فوٹو سیل نے آؤٹپٹ پر پروائیڈ کروانی ہے آپ کو یہ ڈائریکٹلی ہم لگا دیں گے یہاں پر مگنیٹک کنٹیکٹر میں اس طرح سے یا ان کے مگنیٹک کنٹیکٹر کے اے ون کوئل پر ہم دوسری وائر کو لگا دیں گے جہاں پر آپ کے کنٹرول کی وائرنگ مکمل ہو جاتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پاور کی پاور کے کنیکشن اس کے کیسے کی جاتے ہیں یہاں پر میں یہ تری فیس جو تری پول مگنیٹک کنٹیکٹر ہے جو کہ میں سنگل فیس کے لیے بھی یوز کروں گا آپ تری فیس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس زیادہ لوڈ ہے اور آپ کے پاس آگے کرموٹر لگے ہوئے ہیں جو کہ ایک ایک فیس لے کے آپ مختلف بی بیس کو دے سکتے ہیں وہاں سے آپ اپنا لوڈ لے سکتے ہیں یہاں پر میں سنگل فیس بلب یوز کروں گا اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے دو پوائنٹ ہے وہ میں ڈوائیڈ کر دوں گا لوڈ پر جیسے کہ ہم یہ یہاں پر لگا لیتے ہیں اس طرح سے اور یہ یہاں پر لگا لیتے ہیں اور اس سے ایک چھوٹا سا لوپ لے لیتے ہیں یہاں پر مین پر تاکہ ہمارے دونوں پوائنٹ کے اندر یہ ہماری ڈوائیڈیشن ہو جائے لوڈ کی تاکہ ایک ہی ایک ہمارا بچ جائے گا اس کے پر ہم بچ جانا نہیں چاہتے تاکہ ہمارا لوڈ ڈوائیڈ ہو جائے اس طرح سے ہم لگا لیں گے یہ ہمارا جو لوپ ہے ہمارے دو پوائنٹ کے اندر جن کے فیس ڈوائیڈ مقصان نہیں ہوگا اور جہاں پر میں نے یہ فیس کی وائر کو لگا لیا ہے اب ہم لگا لیتے ہیں نیوٹل کی وائر کو اس طرح سے ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں نیوٹل مین سپلائی اور نیوٹل کی وائر لگانے کے بعد اپ کیا کریں گے یہاں پر یہ نیوٹل ڈائریکٹ آپ لگا بietet میگنیٹک کنٹیکٹر میں اس طرح سے ہم نے لگا دیا اور آپ کے پاس ہونا چاہیے لوت آوٹ پر سے ہم یہاں پر لیں گے لوڈ اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک جمپر لگا دیں گے جمپر لگانے کے ساتھ ساتھ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں جیسا ہم نے مین پر جمپر لگایا تھا یہ یہاں پر اس طرح سے آپ یہاں پر بھی جمپر لگا دیں گے اور ایک وائر کو لے لیں گے ہم یہاں پر جو آپ کا لوڈ ہے جو لوڈ کی وائر ہوگی آپ اس کو بھی یہاں پر لگا لیں گے تاکہ آپ کا لوڈ بھی ایزی لی یہاں سے چل سکے یہاں پر میں نے فیس دے دیا ایک بلپ کو اور توسری سائے پر جو آپ کے رہ گیا ہے نیوٹل ہم اس کو یہاں پر لگا لیتے ہیں اب یہاں پر آپ کے تمام کی تمام کنیکشنز مکمل ہو جاتے ہیں اگر آپ یہاں پر آور لوڈ رلی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آور لوڈ رلی لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں لگانا چاہتے ہیں آور لوڈ رلی کیسے لگا جاتی ہے میں تمام لاسٹ ویڈیوز میں اس کی بات کر چکا ہوں کہ آور لوڈ کا استعمال کیسے کیا جاتے ہیں اس کی کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں بہت انتہائی آسان کنیکشن ہے جو کیا میری لاسٹ ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام کی تمام کنیکشن مکمل ہو جاتے ہیں اب میں اس کو آپ کو اپریٹ کروا کر دکھاتا ہوں کہ یہ اس نے کام کیسے کرنا ہے جی ناظرین اس وقت میرے پاس ایک بلیک کلر کا پاؤچ ہے کور ہے اس کور کو میں اس کے اپر رکھوں گا جن کے دار کو فیل کرے گا سنس کرے گا تو اسی وقت ہمارا روڈ آن ہوجائے گاا جیسے چلو دیکھیں یہ آن ہوتا ہے میں نے اس کو اس کو پر رکھ جا اور اسے وقت ہمارا میگنیٹر کنٹیکٹر آن ہو گیا جی ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا میگنیٹر کنٹیکٹر آن ہو گیا جو اب آپ کا لوڈ ہے تمام کا تمام لوڈ آپ کے میگنیٹر کنٹیکٹر کے اوپر ہے جین ناظرین اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فوٹسیل ہے وہ بار بار بر نہیں ہوگا اب ہم اس کو آف کرواتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو اوپر سے اٹھا جا ایسے کر کے جب یہ لائٹ کو سنس کرے گا جن کی سرج کی روشنی کو سنس کرے گا تو یہ آٹومیٹکلی اس کو آف کروا دے گا جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا اس نے روشنی کو سنس کیا سنس کرنے کے بعد اس نے اس کو آف کروا دیا یہ مگنیٹک کنٹیکٹر لگانے کا مقصد مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا تمام کا تمام لوڈ اس کے اوپر نہ ہو اگر آپ تمام کا تمام لوڈ اس فوٹسیل کے اوپر لگا دیں گے تو آپ کا فوٹسیل بار بار بن ہوتا رائے گا کیونکہ اس کے اندر چھوٹی سے لے لگی ہوئے جو کہ جس کی کپیسٹی ہے دس امپیر حالانکہ دس امپیر تک وہ لوڈ برداشت نہیں کرتی اور اس کے لیے کہ انہوں نے لکھی دس امپیر دس امپیر لوڈ لگانا نہیں چاہیے کیونکہ ایکسٹینڈ بھی رکھنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ پاس زیادہ لوڈ ہے تو آپ مگنیٹک کنٹیکٹر یا کوئی اور ریلے لگا سکتے ہیں جس سے آپ کا لوڈ ڈوائیڈ ہو جائے اور آپ کا سارا سارا لوڈ اس پر نہ آئے ایک دفعہ میں اور آپ کو اس کو اپریٹ کروا کے دکھاتا ہوں جیسے ہم اس کو اس کو پر رکھتے ہیں ڈارک ہوتا ہے ڈارک ہونے کے بعد یہ آٹومیٹکی اپریٹ ہو جاتا ہے اپریٹ ہونے کے بعد آپ کا لوڈ یہاں پر آؤٹ پر مل جاتا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے اٹھا لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کتن دیر بعد آف ہوتا ہے اب یہ لائٹ کو سنس کرے گا سنس کرنے کے بعد اسی وقت اس نے فوراں اس کو آف کروا دیا ہے جی ناظرین میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ سرکر زیادہ تر سب سٹیشنز میں یا پاور ہاؤسز میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر لائٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور جہاں پر تو میں نے ایک مگنیٹر کنٹیکٹر یوز کیا ہے وہاں پر تو بہت بڑا پینل یوز کیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے آؤٹ ڈور لائٹنگ پینل اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا آؤٹ ڈور پر جتنی تمام لائٹیں لگی ہوتی ہیں اس میں کاف سارے مگنیٹر کنٹیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر اس فوٹو سیل کا کنیکشن آیا ہوتا ہے مین کی طرف ایک مین مگنیٹر کنٹیکٹر ایک طرف کنیکشن آیا ہوتا ہے بلکہ اس کو کافی سمیں ڈیوائیڈ کر دیا جیتا ہے ہر ایک مگنیٹر کنٹیکٹر کو اس کے یہ جو آؤٹ والی وین ہے وہاں پر دے دی جاتی ہے جب بھی سورج غروب ہوتا ہے جن کے اندھیرہ چھا جاتا ہے تو یہ تمام کے تمام مگنیٹر کنٹیکٹر کو آن کروا دیتا ہے آن کرانے کے دوران آپ کی تمام کے تمام جو لائٹیں وہ آن ہو جاتی ہیں اور سورج نکلنے کے بعد جس کو اس کے اندر جو فوٹو سیل لگا ہوتا ہے وہ اس کو سنس کرتا ہے سنس کرنے کے بعد یہ آپ کی لائٹوں کو آف کروا دیتا ہے جن ناظرین آج کی انتہائی مفید سرکٹ کے اندر انتہائی انٹرسٹنگ سرکٹ کے اندر ہم نے بات کی ہے فوٹو سیل کے بارے میں کہ فوٹو سیل کو مگنیٹر کنٹیکٹر کے ساتھ کیسے یوز کیا جاتا ہے امید آئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی بہت انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارے ورس اپ پر کومنٹ کر سکتے ہیں ورس اپ پر میسج کر سکتے ہیں اور جی میل پر میل بھی کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کا فیڈبیک ضرور دیا جائے گا اگر آپ کے جائن میں کوئی بھی سرکٹ آتا ہو کسی بھی سرکٹ کے بارے میں ویڈیو بنوانی ہو کسی بھی سرکٹ کے بارے میں انفرمیشن لینے ہو تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ وہ آپ کو سرکٹ بنا کر ضرور دیا جائے گا جی ناظرین میں تھا ندیم اور آپ دیکھ رہے تھے ندیم شاہد میں یوٹیوب چینل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ